مائیوٹی اور مولائیم سنگھ یادف کے بیچ دوریوں کی نیو ویسے 23 مئی 1995 کو ہی رکھ دی گئی تھی جب مولائیم سنگھ گڑ بندن مددوں پر بات کرنے لکھ نہ ہو آئے کانشی رام سے ملنے گئے تھے اور کانشی رام نے زور دیا تھا کہ ان کی باتچیت اب پترکاروں کے سامنے ہوگی اسی رات کانشی رام نے لال جی ٹنڈن کو فون کر مائیوٹی کو مکہ منتری بنانے کے لیے بی جے پی کا سمرتن مانگا تھا ایک جون کو مائیوٹی نے مولائیم سرکار میں شامل اپنے گیارہ منتریوں کے ساتھ راجپال موتی لال وورا سے مل کر اتر پردیش میں اگلی سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا تھا مائیوٹی نے وورا کے سامنے تین طرح کے کاغذات پیش کیے تھے پہلے کاغذ میں انہیں کانشی دام دورہ سبھی نرنے لینے کے لیے ادھکرٹ کیا گیا تھا دوسرے کاغذ میں مولائیم سنگھ یادو سرکار سے سمرتن واپس لینے کے بارے میں پتر تھا اس میں سمرتن واپس لیے جانے کے کارن بھی بتائے گئے تھے تیسرے کاغذ میں بی جے پی کانگریس چنتہ دل اور کمنیس پارٹی کے ان دو سو بیاسی ویدھائیکوں کی سوچی تھی جو مائیوٹی کا سمرتن کر رہے تھے راجپال موتیلال وورا نے مائیوٹی کے دعوے پر فیصلہ لینا ایک دن کے لیے ٹال دیا تھا لیکن دو جون انیس سو منچانبے تک حالات ایک دم سے بگڑ گئے جب سماجوادی پارٹی کے کچھ سمرتکوں نے سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے کانفرنس روم سے کچھ بیاس پی ویدھائیکوں کا کتھت روپ سے اپہرن کرنے کی کوشش کی ہنسہ قریب چار بجے شروع ہوئی اور دو گھنٹے تک چلتی رہی جس میں سماجوادی پارٹی اور بہجن سماج پارٹی دونوں دلوں کے کئی سمرتک خائل ہو گئے ہندوستان ٹائمز کے لکھناؤ سنسکرن کی ستھانیے سمپادک سنیتا ایرن اپنی کتاب اکھلیش یادف ونڈس آف چینج میں لکھتی ہیں مایواتی اس سمیں گیسٹ ہاؤس میں موجود نہیں تھی جب سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں نے ان کے ساتھ ویدھائیکوں کے ساتھ مارپیٹ کرنے کی کوشش کی تھی وہ اپنے ویدھائیکوں کو کانفرنس روم میں رہنے کا نردیش دے کر ایک گپت مشن پر نکلی ہوئی تھی وہ کچھ دیر بعد بھاری سرکشہ کے بیچ لوٹیں اور انہوں نے اپنے آپ کو گیسٹ ہاؤس کے کمرہ نمبر دو میں لاک کر لیا سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں نے گیسٹ ہاؤس کی بجلی اور پانی کاٹ دی لیکن اس بیچ بی جے پی کے کچھ سمرتک سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں سے مایواتی کو بچانے کے لیے ان کے کمرے کے سامنے کھڑے ہو گئے جیسے ہی ایک جون 1995 کو بی ایس پی نے گٹ بندن سرکار سے اپنا سمرتھن واپس لیا ملاہم سرکار نے لکھناؤ کے کئی پرشاسنک اور پولیس ادھکاریوں کا تبادلہ کر دیا ایک ویواداسپت ادھکاری اوپی سنگھ کو آنن تھانن میں لکھناؤں کا ورشت پولیس ادھک شک بنا دیا گیا اوپی سنگھ مایواتی کے خلاف تھے کیونکہ پچھلے دنوں دو بار انہوں نے ان کا تبادلہ کروایا تھا اجائے بوس مایواتی کی جیونی بہنجی میں لکھتے ہیں چار بجے کے بعد سماجبادی پارٹی کارکرتاؤں کی قریب دو سو لگوں کی بھیڑ نے سٹیٹ گیسٹ ہاؤس پر حملہ کر دیا وہ مایواتی کے خلاف نہ صرف جاتی وادی نارے لگا رہے تھے بلکہ ان کی بیزیتی کرنے کی اپنی منشاہ کو کھلے عام ظاہر کر رہے تھے مایواتی کے ویدھائکوں نے ترنت کانفرنس روم کے مکھے دوار کو بند کر دیا لیکن بھیڑ اس دروازے کو توڑنے میں سفل ہو گئی کم سے کم پانچ بی ایس پی ویدھائکوں کو زبردستی کانفرنس روم سے نکال کر گاڑیوں میں بیٹھا کر مکھی منتری ملائم سنگھ یادو کے نیواز پر لے جائے گیا ان سے بی ایس پی کے راج بہدر کے نیترت والے دھڑے کی صدسطہ لینے کے لیے کہا گیا کچھ ویدھائک اتنے ڈر گئے کہ انہوں نے ترنت ہی صدسطہ کے کاغذ پر دستخط کر دیئے ادھر بی ایس پی کے کچھ ویدھائک کانفرنس روم سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے مائیواتی کے کمرے میں دور کر شرم لے لی سب سے آخر میں ویدھائک آر کے چودری مائیواتی کے کمرے میں پہنچے انہیں وہاں تک پہنچانے میں پولس کانسٹیبل رشید احمد اور ان کے نجی سرکشاگار لالچند نے مدد کی لالچند کی ہی صلاح پر مائیواتی کے کمرے میں گھٹا ہوئے ویدھائکوں نے اپنے کمرے کو اندر سے لوک کر دیا ان کا ایسا کرنے کے کچھ منٹوں کے بھیدر سماجوادی پارٹی کے کارکرتہ وہاں پہنچ گئے اور زور زور سے دروازے کو پیٹنے لگے دروازہ پیٹنے کے ساتھ ساتھ وہ اندر قید لوگوں کو بھدی گالیاں دے رہے تھے اور زور زور سے چلا رہے تھے کہ مائیواتی کے باہر نکلتے ہی ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اس دن مائیواتی کو سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں سے بچانے میں دو جونئر پولیس عدکاریوں حضرت گن پولیس تھانے کے سٹیشن ہاؤس آفیسر ویجائب بھوشن اور ایس ایچو وی آئی پی سبحاش سنگھ بڑھیل کی بہت بڑی بھومکہ رہے جو بہت مشکل سے بھیڑ کو پیچھے ڈھکیلنے میں سفل رہے اس کے بعد وہ گلیارے میں ایک دیوار کے چاروں اور گھیرہ بنا کر کھڑے ہو گئے تاکہ کوئی آگے نہ بڑھ پائے اجے بوس لکھتے ہیں ان ادھکاریوں کے علاوہ وہاں موجود دوسرے پولیس اور پرشاسنیک ادھکاریوں نے قریب دو گھنٹے تک چلے اس ہنگامے کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی وہاں موجود پرتکش درشیوں کی انسار وہاں ورش پولیس ادھکشک اوپی سنگھ موجود تھے جو حملے کو روکنے کے بجائے سگرٹ پیتے رہے حالات کچھ حد تک تب کابو میں آئے جب زلادکاری راجیو کھیر وہاں پہنچے انہوں نے سب سے پہلے پولیس ادھکشک راجیو رنجنورما کی مدد سے ان لوگوں کو اس گیسٹ ہاؤس کے پرانگن سے باہر نکلوایا جو ویدھائک نہیں تھے بعد میں جب پولیس کی کمک پہنچ گئی تو وہ سماجبادی پارٹی کے ویدھائکوں کو بھی گیسٹ ہاؤس کے پرانگن سے باہر نکلوانے میں سفل ہو گئے حالت ہی اس کے لیے انہیں لاتی چارج بھی کروانا پڑا دوسری طرف ان کے پاس مکہ منتری کاریالے سے لگتار نردیش آ رہے تھے کہ وہ سماجبادی پارٹی کے ویدھائکوں کے خلاف کڑی کارروائی نہ کریں لیکن انہوں نے اسے نہیں مانا اسی رات گیارہ وجہ ملائم سنگھ سرکار نے ان کا تبادلہ کر دیا اس بیٹھ ملائم لگتار اپنے کمرے میں بند رہی ظلہ دکاری کے بار بار آشواسن دینے کے بعد کہ اب خطرہ ٹل گیا ہے ملائم اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اس گھٹنا کی وجہ سے ملائم اپنے سمرتکوں کے بیچ الگ تھلگ پڑ گئے اس کی وجہ سے میڈیا میں ملائم کو سہانبھوتی ملی یہ وہی میڈیا تھا جو مائیووتی کے افسرواد اور ملائم سرکار سے سمرتن واپس لینے کے کارن ان کے خلاف ہو گیا تھا ان کی نظر میں مائیووتی اتنی انبھوی نہیں تھی کہ انہیں جنسنگھیا کے حساب سے دیش کے سب سے بڑے راجع کی باغ دور سوپی جائے لیکن اس گھٹنا نے مائیووتی کے خلاف بن رہے ماحول کو پوری طرح سے بدل دیا بعد میں کئی سالوں تک جب بھی مائیووتی نے اس گھٹنا کا ذکر کیا ان کے دات پس جاتے اور ان کی آواز کانپنے لگتی انہوں نے اپنی آدم کہتا میرا سنگھرش میں جیون ایوام بہوجن سماج موومنٹ کا سفر نامہ میں لکھا ملائم سنگھ کا آپرادھک چریتر اس سمیہ سامنے آیا جب انہوں نے سٹیٹ گیسٹ ہاؤز میں مجھے مروانے کی کوشش کروائی انہوں نے اپنے باہوبل کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف ہمارے ویدھائکوں کا اپہرن کرنے کی کوشش کی بلکہ مجھے بھی مارنے کا پریاس کیا ملائم سنگھ یادف نے ہمیشہ اس کھٹنا میں اپنی بھومکہ کا بچاؤ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے سمرتکوں نے گیسٹ ہاؤز میں صرف نارے بھر لگائے تھے سنیتہ ایرن کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا شور سنکر بی ایس پی کے ویدھائک باہر نکل آئے تھے میں اس بات کا زوردار خندن کرتا ہوں کہ ہمارے کارکرتاؤں نے کسی بھی بی ایس پی ویدھائک کا پرہن کیا تھا بلکہ باستو میں پٹائی ہمارے ویدھائکوں کی ہوئی تھی ان میں سے کئی ویدھائک جب میرے گھر آئے تو ان کی چوٹوں سے خون بہ رہا تھا لیکن اس گھٹنا کی چانچ کے لیے بنائی گئی رمیش چندر کمیٹی نے اپنی 89 پیج کی ریپورٹ میں گیسٹ ہاؤز کانڈ کے آپرادھک شڑینتر کے لیے ملائم سنگھ یادف کو ذمہ دار ٹھیرایا تھا ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ اس کی یوڈنا پہلے ہی بنا لی گئی تھی اور اس کے تحت ہی کچھ ادھکاریوں کا پہلے ہی لکنو سے تبادلہ کر دیا گیا تھا اس گھٹنا کا اثر گے رہا کہ مایوٹی نے اپنے سمرتکوں کو اپنے اس اپمان کی یاد دلانے کا کوئی موقع نہیں چھکا کئی راجنیتک بادھیتاؤں کے باوجود دونوں دلوں کے بیچ جو کھائی اتھپن ہوئی اسے کبھی پاتا نہیں جا سکا اس گھٹنا کے کارن ہی دلت مسلم پچھڑوں کے گٹ جوڑ کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی دوہدار انیس کے لوگ سبح جناو میں اسے جلانے کی ایک کوشش ضرور ہوئی لیکن یہ بریوگ سفل نہیں رہا ریحان فضل بی بی سی دلی گ Erin گیر گیر موسیقی